کہ ایک لیڈی آئی سی یو میں ایڈمیٹ ہے کنڈیشن بہت سیریس ہے پیشنٹ ابھی زندہ ہے لیکن ریلیٹیوز وینٹی لیٹر ہٹانا چاہتے ہیں اگر بچنے کی امید نہیں ہے یہ مسئلہ بہت سیریس ہے جی یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں میرا ایک دوست تھا ابھی بھی وہ ہے الحمدللہ اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا مجھ سے تھوڑا مجھ سے بڑا تھا اچانک ہی ڈراؤپٹ لائک ڈیڈ میسیف کارڈیئک ریسٹ ہوا ہسپٹل لے کر گئے انہوں نے کہا اس کو اتنے ٹائم برین آکسجن نہیں پہنچا ہیس آل موسٹ برین ڈیڈ مجھے بلایا ہسپٹل میں یہاں الحمدللہ امام کا بہت بڑا رول ہے اللہ نے بڑی عزت دی ہے اس نے آکے ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے مجھے طریقے سے کنونس کرنا چاہ رہا ہے کہ اتار دو اس کی ٹیوپ میں میں نے ان سے پوچھا یہ بندہ برین ڈیڈ ہے کتنا شور ہے تو انہیں کہا اب وہ جھوٹ تو نہیں بولتے یہ لوگ آپ کو پتا ہے لیکن چانس ہے کہ یہ برین ڈیڈی ہوگا چانس ہے میں نے کہا یہ چانس ہے تو ہم مسلمان تو کسی کی جان نہیں لے سکتے ہمارے ہاں یہ فتوہ موجود ہے پیسٹن کنٹریز میں جگہ جگہ یہ موجود ہے یہ لکھا ہوا ہے جب وہ پہنچ جائے نا بندہ کے کمپلیٹلی میڈیکلی ڈیکلیئرڈ برین ڈیڈ پھر کچھ علماء نے فتوہ دے رکھا کہ وینٹلیٹر سے ہٹا دیں ادر وائز نہیں کرنا ہے ہمارے ایک بزرگ ہیں یہاں پہ اللہ ان کو سلامت رکھے سیدزادیں ہیں وہ ان کی ساس کے ساہیے واقعہ ہوا وہ وینٹلیٹر پہ گئی ایک اومہ میں تھی پتہ نہیں کیا ہوا تو انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ ان کے سروائیول کے کیا چانسز ہیں تو انہوں نے کہا جی ون این ملین تو انکل نے ان کو پتا کیا کہا ڈاکٹرز کو انہوں نے کہا شی می بی دن ون این ملین ہے نا کہ ملین لاکھوں میں سے ایک بچتا ہے تو پھر یہ وہ ایک ہو سکتی ہے ہم نہیں اتاریں گے اور وہ اس کے بعد بچ گئیں ہوش میں آ گئیں صحیح ہو گئیں اور اس کے بعد کئی سال تندرستی کے ساتھ زندہ رہی ہیں یہی واقعہ میرے دوست کے ساتھ وہ اس کا نام اسماعیل ہے لیبیا سے ہے وہ میرا بھائی وہ بچ گیا الحمدللہ ہوش میں آ گیا وہ اس کی ٹانگیں نہیں کام کرتی پورا چل نہیں سکا مگر وہ زندہ ہے الحمدللہ جمعوں پہ عیدوں پہ اکثر وہ اس کو لے کر بھی آتے ہیں نرسنگ ہوم میں ہوتا ہے وہ الحمدللہ اللہ اس کو مکمل سے احتیابی دے but he is alive ایک زندگی ایک جان ہے میں آپ اختیار نہیں رکھتے نہ رشتے دار نہ میں آپ بلکل اس میں رسک نہیں لینا ورنہ میں اور آپ کسی کے مرڈر کے نہ وہ جائیں استغراللہ گلٹی بلکل نہیں تو یہ میرا جواب ہے جی اس کی جب تک زندگی کی امید ہے nobody should take her off the ventilator as long as she has some brain activity اگ ڈاکٹر سے second opinion لیں third opinion لیں there are many people who have revived from this مت اتاریے گا ventilator سے زندگی کی امید ہوگی انشاءاللہ اگر بلکل ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی ہر چیز ہی ختم ہوگی organs بھی fail ہو گئے تو اب آپ نے بس زبردستی ایک بندے کو رکھا ہوا ہے تو آپ ان کو کہیں جی اچھا 24 hours جی 48 hours کم از کم دیں اس میں ہو سکتا ہے ان کی روح خود و خود خبز ہو جائے ایسا بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ ایک family تھی انہوں نے کہا ان کے kidneys fail ہو رہے ہیں liver fail ہو گیا یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ organs shut down ہو رہے ہیں کیا ہم اتار دیں میں نے کہا جی اس کا مطلب کیا ہے ان کا موت کا وقت قریب ہے ہو سکتا ہے وہ پندرہ دن میں مر جائیں پانچ دن میں مر جائیں یا پانچ گھنٹوں میں آپ پانچ منٹ پہلے بھی تار اتاریں گے تو آپ کا اس میں گناہ شامل ہو گیا تو آپ یہ کام نہ کریں let it take its course اس کو اپنا راستہ خود لینے دیں وہ اوپر والا نا اس نے روح خبز کرنی ہے یہ ٹیوبوں سے کوئی بندہ ایکسٹر زندہ نہیں رہتا تو یہ ہے جیس پر معاملہ تو امید ہے کلیر ہو گیا ہوگا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پیشنٹ کی اس وقت medical condition کیا ہے organ failures نہیں ہیں ان کا heart pump کر رہا ہے تو then there is a chance of life I don't believe everything doctors say یہاں پہ doctors American doctors اس بندے کو اس لئے ہٹانا چاہتے تھے ventilator سے because the man didn't have insurance اس کی health insurance نہیں تھی سمجھ رہے ہیں آپ تو امید ہے یہ معاملہ کلیر ہو گیا ہوگا و انشاءاللہ اس پیشنے